اس ویڈیو میں آپ کو ایسے فیکس جاننے کو ملیں گے کہ آپ ایک ہی لائن بولنے پر مجبور ہو جائیں گے تیرے شکار سو گیٹ ریڈی کیا آپ کو معلوم ہے کہ سامپ اپنے موہ سے آگ اوگل سکتے ہیں جی ہاں لیکن یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کنڈیشنز بلکل پروپر ہوں یعنی جب کوئی جانور کسی چیز کو حضم کر رہا ہو اور سامپ اسے نگل لیں اس طرح سامپ کے اسٹرومک میں ہائیڈروجن بھر جائے گی اور کچھ مقدار میں میتھین گیس اب اگر سامپ کے آس پاس ایک بھی چنگاری موجود ہوگی تو وہ چنگاری سامپ کی سانس کو میتھین اور ہائیڈروجن کے وجہ سے آگ میں بدل سکتی ہے یعنی اگر کنڈیشنز پروپر ہو جائیں گی تو تب سامپ آگ اوگل سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ہورر سٹوریز تو پڑھتے ہی ہوں گے مگر آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے چھوٹی ہورر سٹوری کونسی ہے چلیں میں آپ کو سناتا ہوں تو دھیان سے سنیے گا اور سنجھے گا اس کا نام نوک ہے کئ این او سی کے اور یہ کچھ اس طرح سے ہے اور صرف دو لائنوں پر مشکل ہے دی لاسٹ میان اررہ سیٹ ایلون ان ای روم دیروازن نوک اون بی دور دودہ چار میں جیورجیا کی ریاست نے تقریبا تیس ہزار پولیس آفیسرز کو فائر کر دیا یعنی نوکری سے نکال دیا تقریباً ساری پولیس ٹرافک پولیسی ہو گئی اس کے وجہ صرف ایک تھی کرپشن اور پھر انہوں نے شفافیت کیا ٹرانسپارنسی کو انکرچ کرنے کے لیے گلاس پولیس سٹیشن تعمیر کی یعنی کہ شیشے کے بنائے ہوئے پولیس سٹیشن جس طرح گیپ کے سٹین پر دکھائے جا رہے ہیں اس سے ایسا ہوا کہ لوگوں میں پولیس پر اعتماد حیرت انگیز حد تک بڑھ گیا ایموجی تو آپ سب ہی استعمال کرتے ہوں گے مگر اس ایموجی کا مطلب کیا ہے ایموجی ایموجی تو سب کرتے ہیں اس ایموجی کا مطلب کیا ہے تو چلیے جانتے ہیں جیپنیز میں ای کو ایمیج میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ تصویر اور ایموجی جو ایم او جے آئی ہے اس کا مطلب کیرکٹر ہے سو بیسیکل اس کا مطلب ایمیج کیرکٹر ہو اور کیا آپ کو معلوم ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ایموجی کون سا ہے تو وہ ہے فیس ویڈ ٹیر اوف چوائز اور اس کے بعد آتا ہے ریڈ ہارٹ اور پھر آتا ہے سمائلن فیس ویڈ ہارٹ یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ دنیا میں اتنے لوگوں کو ٹوائلٹ مجسر نہیں جتنے لوگوں کے پاس موبائلز ہیں جی ہاں دنیا کی ٹوٹل پاپلیشن سیون پوائنٹ سیون بلین ہے جس میں سے سکس بلین لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں جبکہ ٹوائلٹ کی سولت صرف 4.5 بلین لوگوں کو مجسر ہے آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ اگر کسی جگہ سے کوئی پیٹرولی مسنوات یا اس طرح کے کوئی زخائر برامد ہو جائیں تو وہ حکومت کی ملکیت ہو جاتے ہیں مگر آپ کو یہ جان کر ایک دھچکہ لگے گا کہ انگلینڈ میں پجن پوپ سرکار کے ملکیت مانی جاتی ہے یعنی کوئی عام شہری اس پر حق نہیں جتا سکتا اگر وہ حق جتاتا ہے تو یہ انگلینڈ کے قانون کے مطابق غیر قانون نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیجن پوپ کو گن پاورڈر بنانے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک ریسنٹ سٹیڈی کے حساب سے یہ بات پتا چلی ہے کہ ایک ایورج میل اپنی شاپنگ ٹوپ کے چبیس منٹ بعد بور ہو جاتا ہے اور جو فی میلز ہیں وہ دو گھنڈے تک انجوائے کرتی ہیں تو اگلی دفعہ جب بھی آپ کسی کپل کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ جو لڑکا ہے وہ بور ہو گیا ہے تو آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ انہیں تیس منٹ سے زیادہ ٹائم ہو گیا یہ فیکٹ کافی عجیب سا ہے کہ جیپان میں نوے فیصد موبائل فون وارڈر پروف ہے اور اس کے وجہ یہ ہے کہ جیپنیز نہاتے وقت بھی موبائل افتماع کرنا پسند کرتے ہیں اور موبائلز کے بارے میں ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ کے موبائلز پر ٹائلٹ ہینڈل سے ایٹین پرسنٹ زیادہ بیکٹیریہ موجود ہوتے ہیں سو نیکس ٹائم ٹیک کیر او فیٹ اگر آپ بھی اکثر رات کو بغیر وجہ کے نین سے اٹھ جاتے ہیں تو یہ فیکٹ بھی آپ کے لئے فائدہ مند ہے ایک سائنٹفک سٹیڈی کے حساب سے اگر آپ سوکس بہن کر سوئیں تو آپ کے رات میں جاگنے کے چانسز بہت ہی زیادہ کم ہو جائیں گے آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں انہوں نے اپنے بال کچھ اس طرح سے لٹکانا شروع کر دی تاکہ وہ سو نہ پائیں کیا بات ہے اور حیرت انگلی اس طور پر نتائج کافی اچھے نکلے چار سو ملین سال پہلے جب زمین پر درخت اتنے عام نہیں تھے تب زمین پر درختوں کی بجائے بڑے بڑے مشرومز تھے یعنی تب زمین درختوں کی بجائے مشرومز سے کورٹ تھی یہ جاندار جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کیا یہ آپ کو شیپ لگتی ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ یہ ایک پگ کی قسم ہے پگ یعنی سور اور اس پیشی کا نام مینگلیٹس ہے تو یہ نہیں شیپ یہ پیشی اس پیشی اس پیگ کیا آپ ایسی باتیں یادے بھولنا چاہتے ہیں جو آپ کو پسند نہ ہو اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو تب آپ کے لیے خوش خبری ہے کیونکہ سائنٹیس ایک ایسی ٹیبلٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں جس سے آپ اپنی انمانٹیڈ میموریز یعنی کے بری عادو کو ختم کرنے کے قابل ہو جائیں